چودہ اکتوبر اٹارہ سو چینوے کو حاجی کالا خان کی سربرائی میں چھ مری بلوچوں پر مشتمل گیروہ نے بولان میں ناڑی باغ ریلوے سٹیشن پر حملہ کیا حاجی کالا خان کا تعلق مری بلوچ قبیلے کی تنگیانی شخصی تھا اور وہ مصفقیر کے نام سے مشہور تھا کالا خان نے ناڑی باغ سٹیشن پر حملہ جہاد کی جذبے سے گیا تھا انہوں نے ریلوے سٹیشن کا تمام عملہ جو سولہ افراد پر مشتمل تھا ان کو تلواروں کے وار سے قتل کر دیا مقتولوں میں کینی نام کا ایک انگریز بھی تھا جو کہ سب انسپیکٹر کی ڈیوٹی پر تھا اس کے بعد مریوں نے نزدیک ایک ہندو بنیاں کی دکان کو آگ لگا دی اگلے دن کالا خان اور اس کے ساتھیوں نے خارہ پانی کے مقام پر چار ہندو مزدوروں کو قتل کر دیا انگریزوں کو گمان ہوا کہ شاید پورا مری قبیلہ انگریز حکومت کے خلاف اٹھ کڑا ہوا ہے لیکن مری قبیلے کے سرداروں نے کالا خان اور اس کے آدمیوں کی کروائیوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا انگریز فوج کے جنرل گیٹیکر نے کالا خان اور اس کے ساتھیوں کو زندہ پکڑنے کا فیصلہ کیا جب اسے کالا خان کے ٹکانے کے بارے میں ایک مری نے مغبری دی اسے بتایا گیا کہ کالا خان اور اس کے ساتھی ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقعہ مسجد میں عبادت کرتے ہیں جنرل گیٹیکر اور اس کے سپائی جب چوٹی پر پہنچے تو انہوں نے کالا خان اور اس کے دو ساتھیوں کو زمین پر سوتے ہوئے پایا انگریزوں نے آسانی سے سوئے ہوئے مریوں پر قابو پا لیا اور انہیں زندہ پکڑ لیا باقی تین مری جو پانی لینے گئے تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے کالا خان اور اس کے دو ساتھیوں جلم اور رحیم علی کو دالو جال لے جائے گیا جہاں انہیں باری بیڑیاں پہنا کر یہ تصویر لی گئی دو نومبر 1896 کو کالا خان جلم اور رحیم علی کو سی بی میں پانسی دی گئی اور پھر ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا کچھ دنوں بعد مری قبیلے کے سرداروں نے کالا خان کے ان تین ساتھیوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے ان میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دھگا کی تھی اور ان کی لوکیشن کا پتہ مری سرداروں کو دے دیا تھا دس نومبر 1896 کو انگریزوں نے ان دو کو پانسی دی دی جبکہ تیسرے کو چند شرائط کے ساتھ ریاقت دیا موسیقی